آج کے یہ ویڈیو کلر لائنر کے بارے میں ہے کس طرح سے اگر ہم کسی بھی کلر کے ڈریس پہنے تو ہم کس طرح سے اپنا ایک کلر لائنر بنا سکتے ہیں اور اس کو لگا سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آئی بروز کو شیپ دے دی ہے شیپ دینے کے لیے ایک میں نے پاودر شیڈ لیا ہے اور اس کے ساتھ بلکل آئی بروز کے اندر اندر ہم نے وہ کلر لگا دینا ہے بہت اچھے سے اپنے کلر لگانا ہے فیلنگ بہت اچھے سے کرنی ہے دین آپ اس کو سپولی کے ساتھ بریش کر دیں گے تاکہ جو کلر ہے وہ بلکل مرج ہو جائے آئی میک اپ کرنے سے پہلے یہاں پر میں نے آئیس کنی سے پاودر کر دیا ہے تاکہ اگر ہمارا کلر گرے تو بعد میں اس کو وائپ آف کر سکیں دین یہاں پر میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے اپنے برو بون کو اپنے انر کارنر کو ایک سرور سے شیٹ کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے سے ہائی لائٹ کر دینا ہے یہاں پر میں نے ایک گرین سا شیڈ لیا ہے زنگ شیڈ ہے یہ اگر ہم فنگر کے ساتھ کلر لگاتے ہیں تو اس کی شائن اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بہت اچھے سے وہ بلینڈی ڈریک لک آتی ہے یہاں پر میں نے فنگر کے اوپر یہ کلر لیا ہے اور اس کو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے لگا کے بلینڈ کر دیا ہے یہاں پر بریش کے ساتھ ایک میں نے اورنگ سا کلر لیا ہے اس کو بھی میں نے بلینڈ کر دیا ہے اپنے پوری کریس لائن میں اور اس کے جو سٹوکس ہیں وہ بلکل باہر کی طرف نکالے ہیں تاکہ ہمارا جو کلر ہے وہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو جائے اور ہماری آئیز جو ہیں وہ تھوڑی بگر دیکھیں ہمیشہ آپ نے جب بھی بلینڈی کرنی ہے سٹوکس آپ نے باہر کی طرف نکالنے ہیں پھر ایک فیٹ بریش کے اوپر میں نے وہی ایک جو ایک اورنگ سا کلر تھا پیچ کلر تھا وہی بلکل آئیز کے نیچے بھی دے دیا ہے تاکہ ہماری آئیز نیچے سے بھی جو ہیں وہ تھوڑی کھلی ہوئی دیکھیں دین ہم دوبارہ اس کلر کو ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ اگر ہمارے کلر جو ہے تھوڑا لائٹ ہو گیا ہے تو وہ دوبارہ سے جو پرومیننٹ ہو جائے آپ کو دو تین دفعہ یہ پروسیجر کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے کلر جو ہیں وہ بہت اچھے سے پرومیننٹ ہو اس کے بعد یہاں پر ایک لائنر لیا ہے میں نے یہ بلو کلر کا لائنر ہے اس کو میں نے اپنے ایک میں بس بلو شیڈ تھا اس کے اندر فکسر ایڈ کر کے تو میں نے یہ خود ایک کسٹمائز لائنر بنایا ہے دیکھیں کتنا یہ سمودھ بنایا ہے اس کو آپ پوری لیچ لائن کے ساتھ ساتھ لگا دیں گے اور آپ نے پھر اس کو جو ہے وہ بہت اچھے سے آپ نے لگانا ہے دین میں نے انر کارنر پر بھی آج یہی والا بلو کلر کا لائنر دیا ہے آپ چاہے وائٹ بھی دیتے ہیں بلیک بھی دیتے ہیں لیکن اس لکھ کے ساتھ یہ بلو کلر کا لائنر بہت اچھا لگ رہا تھا یہ لائنر دینے کے بعد یہاں پر لیشز لگا دی ہیں لیشز آپ نے اپنی آئیس کے ایک وارڈنگ لگانی ہے ہمیشہ لائش کو سائٹ سے کٹ کر لیا کریں تاکہ اگر وہ بڑی ہوں تو وہ سیٹ ہو سکیں اپنی بلکل آئیس کے اپنے کارنگ لائش جو ہے وہ لینی ہے لائش کو بہت اچھے سے فکس کر دیا ہے اور یہاں پر پھر ہم نے کارنگ بٹ کے ساتھ اینڈ سے تھوڑا سا اس کو لفٹ کر دیا ہے تاکہ ہماری آئیس جو ہے وہ لفٹڈ دیکھیں اور انر کارنر پر بھی میں نے بلو کلر کا لائنر لگا دیا ہے اس کو پھر اچھے سے سمجھ کر دیا ہے اور دوبارہ سے جو ہے وہ ہم یہاں پر سیلور شیڈ دے رہے ہیں تاکہ ہماری آئیس جو ہے یہاں سے وہ تھوڑی بگر دیکھیں ہمیشہ آئیس کے نیچے آپ سیلور شیڈ دیں یا سکائب بلول ہمیشہ لائٹ کلر کر شیڈ دیں اور یہ ہماری آج کی فائنل لکھ ہے آئی ہوپ آپ سب کو بہت اچھی لگے گی موسیقی